موسیقی ایودھیا سے اپنی بات شروع کرتا ہوں پھر ڈلی سے حیدر آباد پہنچوں گا اجھ کرتا ہوں کہ دیوار کے گرنے کا وہ منظر نہیں جاتا دیوار کے گرنے کا وہ منظر نہیں جاتا آنکھوں سے برا خواب نکل کر نہیں جاتا آنکھوں سے برا خواب نکل کر نہیں جاتا ہر سال نئی جنوری آ جاتی ہے لیکن ہم لوگوں کے اندر سے ڈسمبر نہیں جاتا ہر سال نئی جنوری آ جاتی ہے لیکن ہم لوگوں کے اندر سے ڈسمبر نہیں جاتا بہت اچھا سنا آپ نے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حالات حاضرہ مرائضہ ہو نظر رکھنا بھی مشکل ہے خبر رکھنا بھی مشکل ہے نظر رکھنا بھی مشکل ہے خبر رکھنا بھی مشکل ہے بھروسہ اب کو چوکی دار پر رکھنا بھی مشکل ہے بھروسہ اب کو چوکی دار پر رکھنا بھی مشکل ہے ارے ہماری سلطنت میں تھی تمہارے سر پہ ایک پگڑی ہماری سلطنت میں تھی تمہارے سر پہ ایک پگڑی ارے تمہاری سلطنت میں ہم کو سر رکھنا بھی مشکل ہے مادر وطن کیا کہتی ہے اپنے ہاتھوں ہی کو پتوار بنا لیں سب لوگ ناؤ یہ پار نہیں ہوگی تڑی پاروں سے اپنے ہاتھوں ہی کو پتوار بنا لیں سب لوگ ارے ناؤ یہ پار نہیں ہوگی تڑی پاروں سے حضرات یہاں ہمارے راہت اندوری صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں انہیں سننا ہے دیکھئے غزل کا مطلب ہوتا ہے محبوبہ سے باتیں کرنا لیکن اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ غزل کے شاعروں کو سیاست کے یوگیوں سے مقاتب ہونا پڑ رہا ہے تو غزل کے شاعر سیاست کے یوگیوں سے کیا کہتے ہیں ملاحظہ ہو گیسوے یار کا بل کیا جانے گیسوے یار کا بل کیا جانے کیسی ہوتی ہے غزل کیا جانے گیسوے یار کا بل کیا جانے کیسی ہوتی ہے غزل کیا جانے ارے جس کی ممتاز نہیں ہے کوئی وہ بھلا تاج محل کیا جانے گیسوے یار کا بل آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ارے گیسوے یار کا بل کیا جانے کئیسی ہوتی ہے غزل کیا جانے جس کی ممتاز نہیں ہے کوئی وہ بھلا تاج محل کیا جانے وہ بھلا تاج محل کیا جانے حضرات یہاں ماشاءاللہ سے کافی تعلیم یافتہ لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہیں دیکھئے ایک غریب ہندوستانی سی اے اے اور ان آر سی پر کیا ردیعمل ظاہر کرتا ہے ٹوٹی چپل ہے دریدہ جامہ ٹوٹی چپل ہے دریدہ جامہ ہے یہی میرا صداقت نامہ ٹوٹی چپل ہے دریدہ جامہ ہے یہی میرا صداقت نامہ ارے بعد میں پوچھو میرا نام پتا باد میں پوچھو میرا نام پتا پہلے روٹی تو کھلاو ماما کلک صاحب کہہ رہے تھے سونا مہنگا ہو گیا ہے چاندی مہنگی ہو گئی ہے میں نے کہا بابا ہم کو کیا معلوم کیا کیا مہنگا ہو گیا ہے ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ ہماری زندگی ہے ہم لوگ موب لنچنگ کے ستائے ہوئے ہیں یہاں سے سنیے کوئی چاندی خریدے گا نہ کوئی زر خریدے گا کوئی چاندی خریدے گا نہ کوئی زر خریدے گا یہاں اب آدمی بس آدمی کا سر خریدے گا کوئی چاندی خریدے گا نہ کوئی زر خریدے گا یہاں اب آدمی بس آدمی کا سر خریدے گا مجھے ڈر ہے کہ کھلیانوں میں ایسی رد بھی آئے گی مجھے ڈر ہے کہ کھلیانوں میں ایسی رد بھی آئے گی کسان اپنی دراتی بیٹھ کر خنجر خریدے گا مجھے ڈر ہے کہ کھلیانوں میں ایسی رد بھی آئے گی کسان اپنی دراتی بیٹھ کر خنجر خریدے گا ہوتے بزدل تو ہم پلٹ جاتے ہوتے بزدل تو ہم پلٹ جاتے ظلم کے آگے یوں نہ ڈڑ جاتے ہوتے بجدل تو ہم پلٹ جاتے ظلم کے آگے یوں نہ ڈٹ جاتے ہوتے ہم پیچھے ہٹنے والے اگر ہوتے ہم پیچھے ہٹنے والے اگر کربلہ میں ہی پیچھے ہٹ جاتے ہوتے ہم پیچھے ہٹنے والے اگر کربلہ میں ہی پیچھے ہٹ جاتے پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے میں آخری میں دو شیر پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ نہیں پڑا تو کچھ نہیں پڑا ایوان پارلیمان میں گرجنے والا ایک لوٹا شیر لکن کی شان ہماری جان نقیب ملت بیرنسٹر اسدودیل ویسی صاحب نے جس طرح غیر دستوری بل کے پرزے پرزے کیے تھے میں اس پرس منظر میں دو شیر پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا ارز کرتا ہوں ظالمانہ سازشوں کو مسترد کرتا ہوں میں ظالمانہ سازشوں کو مسترد کرتا ہوں میں جھوٹ اور مکاریوں کو مسترد کرتا ہوں میں جھوٹ اور مکاریوں کو مسترد کرتا ہوں میں جن میں لکھے ہیں وطن کو توڑنے کے فیصلے ایسے کالے کاغذوں کو مسترد کرتا ہوں میں موسیقی